اسلام علیکم ہے جو آ رہی ہے 33,800 کے اوپر جس کو market نے touch کیا اور closing اس نے slightly سی نیچے دی اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے interest rate ہے interest rate کو میں تھوڑا آج discuss کروں گا interest rate کے اندر دو perception میں نے دونوں کو discuss کروں گا یہ perception یہ بھی ہے جو میں نے پہلے discuss کیا کہ interest rate already بہت زیادہ cut ہو چکا ہے تو یہ مزید cut نہ ہو شاید 9% تک already آ چکا ہے یا بڑا ہو گیا کوئی 50 basis point کر لیں گے لیکن دوسری طرف ایک اور چیز بھی ہے اگر آپ دنیا کے سارے ممالک دیکھیں بڑے بڑے ان سبی نے اپنے interest rate بہت حد تک نیچے لے گیا انڈیا بھی اپنا 4% کے اوپر interest rate لیا ہے ٹھیک ہے ان کی economies بہت اچھی ہیں ہم سے لیکن ہماری جتنی بری ہے تو ہمیں اور زیادہ کرنا پڑے گا interest rate cut ٹھیک ہے اس کی ایک logic ایک reason یہ بھی بنتی ہے اگر اب گورنمنٹ جو ہے بہت بری طرح فس چکی ہے ہماری growth rate اس time جو ہے next year کا predict کیا جا رہا ہے وہ ایک سے ڈیٹھ پرسنٹ minus میں predict کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے GDP کا تو IMF نے بھی یہی بولا تقریباً ایک سے ڈیٹھ پرسنٹ minus کے اوپر جو ہم ابھی سوا دو ڈائی پرسنٹ کے اوپر کھڑے ہیں تو یہ تو بہت بڑا disaster ہوگا ہم اگر minus کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کا ایک بہت جو کہلیں کہ بہتر option ہے گورنمنٹ کے لیے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ وہ interest rate کو cut کرے اور اچھا حسہ cut کرے کم سے کم دو پرسنٹ اب ایک پرسنٹ جب interest rate کم ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو تقریباً 600 billion کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک پرسنٹ کے پیچھے تو دو پرسنٹ کے پیچھے تقریباً 1200 billion کا گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا تو اس طرح اگر ہم suppose کرتے ہیں جس suppose کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ 6% تک interest rate cut ہو جاتا ہے اور 6% تک interest rate اگر cut ہوتا ہے تو گورنمنٹ تقریباً کوئی ایک سے ڈیڑھ پرسنٹ کے بیچ manage کرنے میں کامیاب ہو جائے گاً جو ابھی آپ کا ڈائی سوا دو کے اوپر ہے یہ کوئی rate کے بیچ میں manage ہوگا پلاس پہ لیکن اگر آپ کو interest rate کے اندر relaxation نہیں ملتا آگے جا کے budget ہے budget میں کوئی taxation کا relaxation نہیں ملتا تو یہ تو بالکل تباہی ہوگی طرف ٹھیک ہے تو اس لیے گورنمنٹ بہت فسی ہوئی ہے دونوں طرف سے اس نے کوئی tough decision ضرور لینا ہے یا تو آپ taxation کے اندر اچھی relief ملتی ہوئی دیکھیں گے آگے اگلے budget کے اندر ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو میرے خیال سے زیادہ suitable اس time government کے لیے interest rate کو کم کرنا ہے interest rate اگر government 2% کم کرتی ہے تو business community کو بہت زیادہ relief ملے گا جنہوں نے بہت زیادہ کرزے بغیرہ لیوں میں PSX کو بہت اچھا relief ملے گا اچھا stimulus package ایک مل جائے گا تو میرے میرے خیال سے زیادہ favorable یہ ایک جو میں نے سوچا وہ آپ سے میں اپنے thoughts just share کر رہا ہوں کہ اس چیز کی possibility ہے اب دیکھیں daily کے اوپر KSE 100 اب major resistance کے اوپر کھڑی ہے تو اس resistance کو break کرنے کے لیے market کو ایک powerful volumes کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ اگر نیچے دیکھیں تو market average سے نیچے volumes فیلال market کے اندر لگ رہے ہیں جو average volumes ہے market کے وہ 153 million ہے ٹھیک ہے اور آج 142 million لگا اور اس کی وجہ بھی یہ ہے لوگ اس کو لے کے تھوڑے سے fearful بھی ہیں کہ interest rate کے اندر آگے کیا ہوگا ہر دفعہ interest rate کو اتنا controversial کر دیتے ہیں کم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اتنا زیادہ ہوگا اتنا کم ہوگا تو اب لوگ کیا ہیں جس کے جس کے ویسے آج ہمیں end پر profit taking دیکھنے کو نظر آئی اور ہمیں یہ کل profit taking further نظر آئے گی ٹھیک ہے ہم short time frame کے اوپر market کو دیکھتے ہیں short time frame پہ دیکھیں تو market کی اس sport کو ہم focus کر رہے ہیں جو main sport ہے جس سے last time بھی market نے تھوڑا سا bounce لیا لیکن یہ sport ہے ہر بندہ اس کو دیکھ رہے ٹھیک ہے تو market ہر جو بندہ دیکھ رہے وہ نہیں کرے گی ٹھیک ہے کچھ different کرے گی تو اس time جو momentum ہے market کا مجھے lose ہوتا نظر آ رہا ہے ٹھیک جو لوگ اس بارے میں fair full ہیں وہ مزید profit taking کریں گے ٹھیک ہے تو ہم at least market کو یہاں تک تو آتے دیکھیں گے 33,500 کے قریب 33,500 33,000 کے قریب اگر اس کو market correction کو expand کرتی ہے تو پھر تو market کا next level نکلے گا اسی wave کا اسی corrective یہاں پہ یہ اسی والی wave کا یہاں سے continuation بنے گا اس wave کا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں 32,500 تک آگے further correction expand ہوتے نظر آئے گی لیکن اب کیونکہ کل last day ہے اس کے بعد جمعہ ہے جمعہ ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہوگی تو اس مارکٹ بلکل وولٹائل اور چوپی اور نیگٹیو رہے گی ٹھیک ہے تو کل اور پرسن کوئی اچھے آپ سیشن ایکسپیکٹ نہ کریں مارکٹ سے کہ کوئی بہت اچھے آپ کو ریٹرن مارکٹ دے گی ان دو دن کے اندر اور interest rate کی جو میرے thoughts ہیں میں نے آپ سے discuss کی ہیں آپ اس کے accordingly دیکھ سکتے ہیں اپنے trades کو manage کر سکتے ہیں اور سپورٹ میں نے آپ کو بتا دی مارکٹ کی جو انیشل سپورٹ ہوگی 33,450 ہوگی ٹھیک ہے اور فردر اگر کریکشن کو ایکسپینڈ کرتے اسی ویو کو ایکسپینڈ کرتے تو مارکٹ 32,500 تک پھر کریکشن کو ایکسپینڈ کرے گی لیکن یہ کریکشن ظاہری سی بات ہے یہ کل نہیں اتنی بڑی کریکشن آئے گی 32,500 تک یا جمعے تک نہیں آئے گی یہ depend کرے گا کہ مارکٹ کیا کرتی ہے اور پھر مارکٹ اس کے اوپر رییکٹ کرے گی اگر تو انچینج آتا ہے ٹھیک تو پھر مارکٹ کا تو easily مطلب نیچے expand ہوگی کریکشن لیکن in any case bull run کو continue کرنا ہے اور volumes چاہیئے تو وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی یہ interest rate میں کمی ہی ایک trigger ہو سکتی ہے مارکٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو perception دونوں thoughts سے میں نے سامنے رکھ دی تو accordingly آپ اس کے اپنے trades کو manage کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی آپ کو چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon کو hit کریں تاکہ آپ time ly videos ملتی رہے